ہیلو این اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم کلیش آف کلین کے ٹاؤن ہال 15 کے ساتھ کھیلنے والے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا فاسٹ آٹیک اور یار یہ تو بڑی لیٹسٹی فیر ٹاؤن ہال 15 کی لوٹ بیس آ چکی ہے اس ٹاؤن ہال کو تو ہم نے بہت ہی آسانی کے ساتھ اڑا دینا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے ایکٹو ڈریکن ہے بالون ہے اور اس کے بعد کنگ ہے اور اس کے بعد کوئن ہے اس کے بعد بابا جی اور اس کے بعد رائل اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک ہی سائٹ سے پوری آرمی کو چھوڑ دیں گے ایک ہی لائن سے الیکٹو ڈریکن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دوسری سائٹ سے چھوڑیں گے اپنے دونوں ہیرو کو ویٹس ویری نائس ایکٹو ڈریکن تو بالکل بہت زیادہ ہی فاسٹ اٹیک کرنے لگے ہیں تھارٹی سیکنڈ میں تھارٹی پرسنٹ ڈسٹرور کر دیا ہے یہ الیکٹو ڈریکن بھی نا کیا اب بعد ہے ان کی ویری نائس فورٹی تھری پرسنٹ ہو چکا ہے اور ففٹی پرسنٹ پہ جب ہم پہنچے گے میں ایک سٹار مل جائے گا ٹاؤن ہال ففٹین سے لوٹ اٹیک ہم کر رہے ہیں یہ ویٹھ الیکٹو ڈریکن اینڈ بالون لوٹ اٹیک کا تو اپنا ہی مزہ ہے ہم نے ایک ہی منٹ میں سیونٹی پرسنٹ ہم نے کلیر کر لیا ہے اس طرح سے تو صرف اور صرف تھارٹی سیکنڈ بھی اور نہیں لگنے میرے خیال میں اور یہ اٹیک ہم کمپلیٹی طور سے جیت جائیں گے ہمارے پاس نائنٹی وان پرسنٹ ہو چکا ہے اور یہ ہنڈٹ پرسنٹ کے بلکل قریب ہا ہا یہی جیز اس طرح سے ہم نے ڈیرڈ منٹ بھی پورا کمپلیٹ نہیں ہو اور ہم نے جو ہے تین سٹار آرن کا لیا ٹاؤن ہال ففٹین سے لوٹ اٹیک سے اور نیکسٹ اٹیک دیکھتے ہیں ہمارا کس کے ساتھ آتا ہے نیکسٹ اٹیک نیکسٹ اٹیک میں ہمارے پاس وہ یہ الیکٹو ڈریکن ہے اور بالون ہے اور دیکھتے ہیں ہمارا اس وقت کس کے بیس کے ساتھ مقابلہ آتا ہے تو امید کاوی ہمارا جو ہے مقابلہ ٹاؤن ہال ففٹین کے ساتھ ہی آئے گا تو سرچ کرتے ہیں اپنا کہ بیس کون سے آتا ہے بیس ہمارے پاس اس وقت آ چکی ہے ٹاؤن ہال ففٹین او مائے گاڈ یہ بھی لوٹ اٹیک بنے گا مزا آئے گا تو کرنا کیا اس میں کرنا اس طرح سے ہم نے اس کو کلیئر کرنے کے لئے اسی سیٹ سے ہم نے دونوں ہیرو کو چھوڑ دیا یہ دونوں ہیرو کو ایک ہی سیٹ سے لگا دیا ہے اور ایک بار اس نوال توڑ کے اندر داخل ہو چکے ہیں یہی چیز ہمیں چاہیے تھی ابھی تک اٹیک بلکل زبردست جا رہا ہے بہت اچھی طرح سے یہ کر رہا ہے اور دوسری طرح سے ہم نے پوری آرمی کو بھی چھوڑ دیا ہے الیکٹرو ڈائگن ویڈ بالون کے ساتھ ویری نائس اور یہ اٹیک بھی بہت ہی زبردست جا ہے ابھی تک ہمارے پاس تھارٹی سیکنڈ فورٹی سیکنڈ تک ہوئے لیکن ہمارے پاس تھارٹی فائیو پرسنٹ ہم نے کلیر بھی کر لیا ہے اس کے اوپر چھوڑیں گی تو ایک ریج سپیل تھا کہ یہ چیزیں جو ہے ایک بار کمپلیٹ ہو جائیں اور ٹاؤن ہال کے قریب جا پہنچیں ہم اور ٹاؤن ہال کے اوپر ٹائم سے پہلے ہی ہم نے ایک فری سپیل چھوڑ دی ہے اس وقت بھی ہمارے پاس دو ریج سپیل اور ایک فری سپیل باقی ہے لیکن ہماری آرمی ابھی تک پوری کی پوری ہے ابا جی اور اور الیکٹرو ڈریگن نے ٹاؤن ہال کو کمپلیٹ کر لیا ہے مجھے ہمارے پاس ایک میناٹ اور تیس سیکنڈ باقی ہے اور ہمارے پاس ابھی ہیرو بھی موجود ہیں اور ہمارے پاس الیکٹرو ڈریگن تو ختم ہو گیا بھائی لیکن پھر بھی کمپلیٹ ہو سکتا ہے توڑ دو نا یار وال وال کے پاس یہ آپ تو رک گئے ہو ابھی ہمارے پاس باقی ہے ایک والکری اور اس کے ساتھ ہے کوئن اور اس کے ساتھ اور بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے یہ ہم اٹیک آسانی کے ساتھ کمپلیٹ کر لیں گے ہم نے ایسے بھی آسانی کے ساتھ ہم نے کمپلیٹ نہیں کہ لیکن ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ایسے سمجھ لیں ہمارے پاس اس وقت نائنٹی فائی پرسنٹ ہو چکا ہے اور یہ نائنٹی سکس پرسنٹ اور یہ ہو گیا نائنٹی سیون پرسنٹ اور یہ نائنٹی ایٹ او مائی گاڈ ارے یار اور کیا بچ گیا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ارے یار ایک آرمی کیمپ رہ گیا تھا کوئی بات نہیں ایک پرسنٹ کا ہمارے پاس ابھی تھرٹی سیکنڈ باقی ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ہو گیا کمپلیٹ اگر ویڈیو چل لگئے تو پلیز لائک شیئر اور چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تاب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کیا اور اللہ حافظ